السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حجرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے کچھ دن باہر جانے کی وجہ سے کافی ٹائم تک چھٹی رہی تقریباً ایک ہفتہ سبق اپلوڈ نہیں ہوتا رہا اب انشاءاللہ آج سے سورة الجمعہ ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم اٹھائیس پہ پارے کے دس رکو مکمل کر چکے تھے آج سورة الجمعہ کا پہلا رکو ہے اور اٹھائیس پہ پارے کا گیارہ رکو ہمیں پڑھنا ہے بہت ہی آسانے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس سورے کو جمعہ کے دن احتمام کے ساتھ پڑھنے کی بہت کوشش کریں اس سورے میں گیارہ آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی اس سورے میں دو رکو ہے رکو عاطوہ ٹو لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الجمعہ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارد الملک القدوس العزیز الحکیم ہوا الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ یہ قوف کی نشانی ہے اس کا میننگ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑنا زیادہ افضل ہے رکنے کے مقابلے میں یہاں پر ہم رک گئے تھے لہٰذا ہماری سانس پوری رہ رہی تھی اس لئے ہم نے پورا ملا کر ہی پڑا یہاں پر نہیں رکے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ سُمَّتُ رَدُّونَ سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدلللہ 28 میں پارے کے 11 رکو یہاں تک مکمل ہو چکے اور سورة الجمعہ کا ایک رکو مکمل ہوا آگے ایک رکو اور باقی ہے یہاں پر سور منافقون کی نشانی ہے المنافقون لکھا ہوا ہے یعنی آگے جو سورہ اسٹارٹ ہوگی ایک رکو کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ سورہ یہی سورہ ہوگی ابھی تک سورہ جمعہ مکمل نہیں ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ